خاتون ہیں یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں اور یہ یہ کہتی ہے کہ میری شادی کو کافی سال ہو چکے یعنی کہ بچے اب ان کے تقریباً ٹین ایج میں آ رہے ہیں اپنے میاں سے بہت محبت کرتی ہیں اور کہتی ہے جس دن میرا نکاح ہوا تھا میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ بس میں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کی محبت میں گزار دینی ہے اور ان کے لیے میں نے بہت سے جو وہ کام کہیں گے میں کروں گی کہتی ہے کہ میں نے اپنے ان لوز کو بھی بہت پوزیٹیبلی جو ہے ایکسپٹ کیا اور ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے رہنے کا فیصلہ کیا بہت مشکلات دیکھی لیکن میں چلتی رہی چلتی رہی ہزبن شروع میں بہت لونگ تھے کیرنگ تھے لیکن ان کی دومینیٹنگ پرسنیلٹی تھی اور اس دومینیٹنگ پرسنیلٹی کے وجہ سے یہ ہوا کہ جو بھی میں کام کرتی تھی میں اس خوشی میں بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے ان کے کام بچوں کے کام گھر کے کام جیسے اتر اپنی ہستی کو مٹا دیا اس کو زیرو کر دیا اور سوچا کہ وہ جو ہے اس کو ایک اپریسییشن ملے گی اور پسند کیا جائے گا لیکن کیونکہ ان کی دومینیٹنگ پرسنیلٹی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ ہر چیز میں نقص نکالنا شروع کر دیتے تھے ہر چیز میں ان کو کہتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ تم کیسے فیسٹا کر رہی ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں آتا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے اب جوانی کے مراحل میں آ رہے ہیں اور میرے شوہر جو ہیں ہر ایک کے سامنے میری تزلیل کرتے ہیں بچوں کے سامنے بھی میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں اور اس کو نہ پسند کیا جاتا ہے نہ ان کے بارے میں کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور پھر ان کے لئے اس کی وجہ سے مجھے سویر ڈپریشن ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اپنے فیملی میمبرز تھے یا کچھ اور جاننے والے تھے ان سے بات کی انہوں نے ان کے ہزبن سے بات کی تو وہ کہتے ہیں ایسی باتیں بناتی ہیں میں اس کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا کچھ بھی نہیں ہے اس کو اور یہ تو بلکل ربش قسم کی باتیں ہیں اور ان کا کوئی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سویسائیڈل تھوٹس بھی آتی ہیں سو یہ جو مسئلہ ہے اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ہوا کیا یہاں پر کیا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بھی شادی شدہ زندگی میں جائیں یا اپنے والدین کی خدمت کریں یا کسی بھی کہیں آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کا کام ہے تو ہمیں یہ سوچ کے یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں میں نے اللہ کے خاطر کرنا ہے جب ہم اللہ کے خاطر کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں فیصلہ کریں تو ہم سوچیں اس سرٹن رول میں اللہ کا کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کیونکہ اسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بیلنس ہوتا ہے ہماری ڈیلنگز میں بھی بیلنس ہوتا ہے ہم بہت سے کام جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے بہت سے لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو میری خیر ہے لیکن جب آپ اپنی خیر نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر جیسے کہتے ہیں آپ کی بیٹری ختم ہوتی جاتی ہے اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے اور جب اس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا آپ ایسے فیصلے کریں گے جو کہ صحیح نہیں ہوں گے آپ کو جیسے اب ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے جیسے اب وہ قرآن گلاس میں بھی جاتی ہیں وہ پڑھنے کی بھی کوشش کرتی ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک تو وہ ضرور جو ہے اپنی کیئر کرنی شروع کریں اور اپنی کیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود غرص ہو جائیں آپ لوگوں کا خیال نہ کریں لیکن اپنا وقت پہ سونا وقت پہ کھانا تھوڑ تھوڑی کبھی گھر سے بریک لے لینا کسی بھی شکل میں جو کہ husband approve کرتے ہیں اسی طرح بچوں کے ساتھ اچھا time spent کرنا اسی طرح سے اپنے کوئی skill کوئی talents ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا husband allow کرتے ہیں تو جیسے کہیں volunteer کر دینا اگر وہ allow نہیں کرتے ہیں تو گھر کے اندر ہی بہترین طریقے سے اس چیز کو استعمال کرنا پھر husband سے relationship building میں کچھ skill سیکھنے پڑیں گے کچھ لوگ جو بہت زیادہ passive ہوتے ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آپ ظالم کو ظلم کرنے پہ اور زیادہ share کریں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ احسن طریقے سے ایسے معاملات کیے جائیں کہ جو ظالم ہے وہ بھی صحیح راستے پہ چلنے پہ جو ہے وہ آ جائے تو ان کو پھر کچھ skill سیکھنے ہوں گے assertive بننا ہوگا ایک assertive ہونے کی quality یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے کسی بھی scenario میں وہ آپ کام کرتے ہیں لیکن بدمذہی create کیے بغیر تو جس شخص نے اس چیز کو نہ سیکھا ہو تو اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ان کو سیکھنا پڑے گا یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی آپ سب کو کہ جب بھی لگے کہ آپ سے کوئی ایسے معاملات کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ پریشان زیادہ ہو رہے ہیں تو ایسے نہ سوچا کریں کہ ہم failure ہیں اللہ تعالی نے جیسے ہماری جسمانی صحت کے لیے doctors رکھے ہیں طبیب رکھے ہیں اسی طرح ہماری روحانی صحت کے لیے ہماری mental health کے لیے بھی experts ہیں اور ہمیں ان سے مشورہ لے لینا چاہیے اس میں کبھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہماری societies میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کامسلنگ کے لیے گیا ہے کسی psychologist کے پاس گیا ہے تو شاید وہ پاگل انسان ہیں نہیں وہ آپ کو skill سکھاتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں کرنی آ رہی تو وہ آپ کو اس کے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے practice کریں گے اور یہ ایک بہت challenging area لوگوں کے لیے بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور بہت صدقہ دینا چاہیے بہت دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی کے طرف سے کوئی جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکے